بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی تلاوت آسمان کو جاتی ہے فرشتے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں آسمان سے فرشتے ہیں ان کے سننے کے لیے آتے ہیں بعض لوگ زمین پہ پڑھتے ہیں فرشتے مجبور ہوتے ہیں آسمان چھوڑ کر کے نیچے آ جاتے ہیں اس کی تلاوت سننے کے لیے یہی لین لگتی ہے بخاری میں باقی حدث کا ذکر ہے میں آپ کا وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہوں گا میں ایک جگہ ایک پروگرام میں گیا تو ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا ہم لوگ بیٹھے ہیں فروٹ فروٹ کھا رہے تھے مولوی لوگ پیٹھ کی خدمت کر رہے تھے بچہ قرآن ایسے پڑھ رہا تھا اس نے پاگل بنا دیا لوگوں کو میں بھی بلکل میرا دماغ اکل اڑ گئی کہ یہ کیا بھلا ہے باہر جیسے نکل ہمیں نے کہا اس کی زیارت تو کر لوں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کس طرح میرا گلہ بیٹھ گیا ہے میں آپ کو قرآن سنا لیتا ہوں ہوا یہ کہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالا ہے بارہ تیرہ سال کا بچہ جب وہ فارغ ہو گئے اس کو میں نے بھلا ہے بچہ آپ نے کیا پڑھا ہے کہا کہ جی استاجی میں نے حفظ بھی کیا اور سبہ اشرہ کراتے میں نے پڑھی اب سبہ اشرہ یہ جتنے بڑے بڑے مولوئے یہ سبہ اشرہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں یہ اکیس اشرہ بائیس اشرہ ہے کوئی میں سے سبہ اشرہ نہیں ہے سمجھے وہ جامعی گزرا یا دوسرہ گزرا کاری سے فران آس کوئی بھی نہیں ہے سبہ اشرہ مشرہ مشرہ کچھ بھی نہیں ہے چار سال میں ظالم نے حفظ بھی کیا ہے اور سبہ اشرہ کی قرآتیں ہیں پھر میں نے ان کے استاد سے پتا کیا کہ یہ ہے کیا یہ کہ جادوگر نہیں ہے استاجی نے کہا ان کے استاد نے استاد پتھانتا ہے انہوں نے کہا کہ مولی صاحب بخدا اس بچے کو آج تک ہم سمجھ نہیں سکے کہ یہ جن ہے یا فرشتہ ہے یا انسان ہے کیا اس کی ذکاوت ہے کیا اس کی حروف کی ادائیگی ہے اور کیا اس کی آواز ہے ہم خود اساتذہ اس پر حیران ہیں رنگ آپ بھی دیکھ رہے میں بھی دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ بچہ آپ کہاں کے کہہ لگے سرباز کہوں ایران میں ایک صوبہ ہے سرباز سرباز کہوں کب سے یہاں پڑھ رہا ہے کہہ لگے چار سال سے پڑھ رہا ہوں یہ سب کچھ پڑھ آئے تو پھر میں نے بلوچی شروع کی اس کے ساتھ میں نے کہا ملکہ نرفتگی آپ پھر ملک نہیں گئے کہہ لگے استاد جی نشتگون نرفتگون فارسی اور بلوچی ہماری زبان ایک ہے جی نرفتگون میں نہیں گیا میں نے کہا کیوں نہیں گئے خاموش میں نے کہا کیوں نہیں گئے خاموش پھر میں نے کہا کیوں نہیں گئے میری ہماکت بھی دیکھو اب اصل بے عقوب تو میں ہی سمجھ نہیں رہا ہوں کیوں نہیں گئے تو میں نے دیکھا اس کے آنسو ہا رہے اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا آخر کار مجبور ہو کر کے دیکھا کہ یہ ملکہ اللو سمجھتا نہیں ہے کہنے لگے استاد جی کس کے پاس جاؤں میرے مہباپنی میں میں یتین میرے مہباپ کی میں نے شکلیں نہیں دیکھے اللہ کا دین ہے اللہ کا دین ہے خدا جس کو نواز ہے جن کے بچے حافظ ہیں جن کے بچے عالم ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے دس پندرہ افراد ایک گھر میں رہ رہے ہیں اگر ایک میری بیٹی اور ایک میری بھتیجی اور ایک اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ایک میرا بھتیجہ آپ کا کوئی بچہ یاسی شریف کی اگر تلاوت یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر پورے گھر میں ٹیلویجن ہے اسی گھر میں مزے کی بات یہ ہے اسی گھر میں اس کے تاکچے میں قرآن بھی رکھا ہے اور ادھر ٹیلویجن بھی رکھا ہے وہ غیرت والی ذات ہے اور وہ غیرت والے ذات کا کلام ہے وہ کہتا ہے یا اس بے غیرت کو نکال یا مجھے نکال تمہارے پورے خاندان کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہیں لیکن مجھے تو مہینوں کے مہینہ کوئی کھولتا دیکھتا بھی نہیں ہے اور ان ننگی تصویروں کو ادھر دکھا بھی رہے ہو سب کچھ یا مجھے نکالو یا اس کو نکالو اب جن حضرات کے بچے اگر حافظ نہ ہو کم از کم نازرہ پڑھائیں اپنے قرآن نازرہ پڑھائیں خدا کا شکر ادا کرو جن کے گھر میں قرآن نہیں وہ ماتم کرے یا حسینہ یا حسینہ وہ ماتم کرے اپنے مو پہ تماشا رسید کرے کہ وہ کیا ہے جو یتیم کی سینے کو یتیم پر اعتماد جس کا رہا اور جس نے یتیم کو حافظ قرآن کاریہ قرآن بنا دیا وہ کون ہے جس نے مجھے محروم کر دیا اس دولت کے ہوتے ہوئے اصل عظیم دولت وہ قرآن پاک کی دولت ہے اور قرآن سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہے ہم نے آپ کو وہ سکھایا قرآن کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے جن کا آپ کو علم نہیں تھا اس سے بڑی مہربانی اللہ کی کائنات میں اور بڑی مہربانی ہوئی نہیں سکتی یہ سب سے بڑی مہربانی ہے کہ میں نے محمد آپ کو حافظ قرآن بنایا آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہے میں نے کرم کر دیا آپ کو رئیس الحفاظ بنایا میرا نبی حافظوں کا بھی رئیس آپ انبیاء کے رئیس الانبیاء بھی رئیس القرآن بھی ہے اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو کاری صاحب کو کاری حسن کو بھی مبارک اساتذہ کرام کو بھی مبارک ان بچوں کو ان کے والدیں کو بھی مبارک بعد قبول فرمائے اہل محل آپ کی تعاون آپ کی نیک نیتی اور آپ کا حسن اخلاق اس کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے